دوستو آج ہم چکن اور شملہ مرچ کے ساتھ بہت یونیک اور مزدار سی ریسپی بنانے والے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور ایک کپ اس کے اندر چکن کا کیمہ ڈالیں گے کیمہ کا کلر ہم وائٹ ہونے تک اس کو پکائیں گے یہاں پہ دیکھیں جیسے اس کا کلر وائٹ ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا میش کریں گے تاکہ یہ کھل جائے اچھے سے اس کے بعد آدھا چمچ اس کے اندر نمک ڈالیں گے آدھا چمچ اس کے اندر لیسن کا پوڈرڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ڈال دیں گے بندگو بھی کو بھی باریک میں نے چاپ کر لیا جس طرح کیمہ ہوتا ہے اسی طرح سے باریک باریک ساری سبزیوں کو چاپ کر لیا اچھی طرح مکسنگ کرنی ہے یہاں پہ اس کے اندر چلی سوس ڈالیں گے سویا سوس ڈالیں گے یہ ایک ایک ٹیبل سپون ہے اور ایک ٹیبل سپون اس کے اندر سرکہ ڈالیں گے یہاں پہ اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے جب اس کے اندر مویچر ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ خوشک ہونا چاہیے اس کا امیزہ تو جیسے ہی امیزہ خوشک ہو جائے تو اس کو فلیم کو ہم بند کر دیں کہ یہ اب ریڈی ہے دوسری طرف ایک ٹیبل سپون مہدا لیا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میں نے پانی ڈال دیا اور ایک گول سا بنا لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے سموسا پٹی لیا ہے سموسا پٹی دیکھیں بزار سے آپ کو بہت ہی سانی کے ساتھ مل جائے گی یہاں پہ دیکھیں اس کی فولڈنگ کا طریقہ یہ ہے کہ بلکل اس کو آپ نے سمپلی اس کو فولڈ کرنا ہے اس کے اندر یہ بنایا ہوا امیزہ ڈال دینا ہے اور امیزہ ڈالنے کے بعد دیکھیں اس کی جو ہم نے فولڈنگ کرنی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے فولڈنگ اس کی بہت ہی اہم ہے تو یہاں پہ آپ نے اچھے سے اس کی فولڈنگ سیکھ لینی ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے جو اس کا بکایا بچے کا پارٹ اور ابھی جو اینڈ پہ اس کا یہ پیس بچ گیا ہے اس کے اندر ہم یہ گھول جو بنایا یہ لگا دیں گے اور اس سے ہم اس کو اچھی طرح بند کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ امیزہ ہمارا گی کے اندر بہے گا نہیں اور بہت ہی اچھے یہ دیکھیں سموسے ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو اسی طرح سے ہم دیکھیں سارے تیار کر لیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں سارے تیار ہو چکے ہیں تو آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں ابھی اس کو آئل میں فرائی کریں گے لو ٹو میڈیم فلیم ہے فلیم کو لو ٹو میڈیم رکھنا ہے بہت ہائی نہیں کرنا اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو پانچ منٹ کے لیے فرائی کریں گے دونوں سائٹ سے اور ابھی اس کی سائٹ چینج کریں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کے اوپر بڑا خوبصورت سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو جیسے اس کے اوپر بڑا خوبصورت سا گولڈن سا کلر آ جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے اور دوستو یہ دیکھیں ابھی یہ ریڈی ہے ابھی آپ کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ نے اس کی فائنل لک کو مس نہیں کرنا یہاں پہ دیکھیں اس کی کرسپی نیس آپ چیک کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کی فائنل لک کتنی سپیشل ہے کتنی زبردست ہے تو ابھی آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں اس کی آپ ساؤنڈ چیک کر سکتے ہیں اس کی کرسپینیس اس کی کرنچینیس کیسی کتنی زبردست ہے اور بہت ہی زبردست مزیدار سی یونیک سی سموسا کی ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک نئی ویڈیو آنے تک اجازت دے اللہ حافظ